نمشکار فرسٹ انڈیا کے ایک خاص کارکرم آمنے سامنے میں آپ کا سواگت ہے کل جہاں بستی تھی خوشیاں آج ہے ماتم وہاں وقت لائیا تھا بہارے وقت لائیا ہے کسا عام زندگی میں اس وقت کا پتہ بہت کم چلتا ہے لیکن راجنیتی ایسی ہے راجنیتی میں وقت کب بدلتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ڈلی کے چناؤں سے پہلے لوگ سبا چناؤں میں بلکل پوری طرح سے ہاشیے پہ آ چکی عام آدمی پارٹی آجانک ڈلی میں اتنا بڑا صفایہ کر دے گی یہ کسی کو بھانی نہیں تھا لیکن وقت ایسا بدلا کہ جس پارٹی کی توتی بولی تھی اس پارٹی کا ہی صفایہ ہو گیا ہے نہیں یہ بھاجپا کا صفایہ آخر میں یہ سب کیسے ہوا کیسے یہ وقت بدل گیا ان سب پر چرچہ کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی کے ورش نیتا ڈاکٹر ویڈن سنگھیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ایسا لوگ سبا چناؤں میں آم آدمی پارٹی بلکل سوپڑا صاف ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا اب تو یہ ایک اتنا بڑا چناؤں میں ایسا کیا پلٹا ہوا دیکھئے تین باتیں بہت مہتوئے پہنڈ تھی ایک تو سچائی ایمانداری سے ستت محنت جو ہماری پارٹی نے کی ان دنوں میں وہ اسے میں نمبر ون پر رکھوں گا دوسرا بی جے پی کا اہنکار اور کانگریس کی نشکریہ تھا اتنا تو نہیں سوچا ہوگا کہ دلی کی جانتہ ہے اتنا ان کے اوپر عمر پڑے گی وہی جانتہ جس نے لوگ سبا چناؤں میں پوری طرح سے صفایہ کر دیا تھا اچانک آٹھ مہینے میں ایسا ہی اتنی بدل جائے گی اتنا بڑا جنہ دیش ملے گا یہ سمبوت ہے ہم لوگوں نے کسی نے نہیں سوچا تھا میری بھی یہ تھی سوچ کی شاید پچاس پچ پن سیٹے آئیں گی اور یہ انڈیکیٹ اسی بات کو کرتا ہے کہ پارٹیاں ستہ یہ آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن سب سے مہتوپورن ہے کنسیپٹ اور ہماری پارٹی کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ ویوستہ پریورتن ستہ پریورتن نہیں ویوستہ پریورتن ایک لمبی لڑائی ہے ویسے دو اور پچھلے آٹھ مہینے میں ایسے ویوستہ پریورتن کو لے کے آمدھی پارٹی کچھ کر بھی نہیں پائی تھی لیکن اس کے باؤزو جنتہ کا وشواس ایسا اچانک ارون کیجریوال پہ امار پڑتا ہے تو اس کے پیچھے کیا یہ ویوستہ پریورتن کی لڑائی لگتی ہے یا اور بھی کوئی ایسے مینجمنٹ اور رنڈی تھی اور سمی کرن تھے جس کے چلتے یہ سارے پرینام آئے آپ کو تھوڑا ساک میں بیسک کنسیپٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا ایک کہانی بتاتا ہوں ایک گاؤں کے اندر ایک ویکتی رہتا تھا نام ہے اس کا بھولا رام اس بھولا رام نے ایک بس خریدی جس سے کی لوگ گاؤں سے شہر میں جا سکیں ڈرائیور رکھا رامو پچاس لوگ بس میں جا پاتے تھے لیکن جانے کو جو تطپر ہوتے تھے وہ ایک سو پچاس کچھ دنوں بعد رامو کے مند میں خیال آیا پچاس روپے ایکشٹرا لے لوں انہی لوگوں کو بس میں بیٹھاؤں تو بڑی اچھی بات ہوگی اور دھیرے دھیرے وہ چیز بڑی اچھی چلنے لگ گی بس بھی رامو کی بس رامو کی بس کھاتی ہوگی رامو اتنا سمارٹ اور بھولا رام اتنا بھولا کہ وہ بھولا رام کے لڑکوں سے بھی پچاس روپے ایکشٹرا لے لگ گیا بھولا رام ہے جنتا اور رامو ہے سرکار سمیدھان میں لکھا ہے ساف ساف کہ شاشک ہے جنتا اور پبلک سرونٹ ہے سرکار اسی لئے ہمارے ماننی پردھان منتری اپنے آپ کو پردھان سیو ڈاکٹ ساب آپ کا تو کہنا ہے کی آپ کا کہنا ہے کی اب ایرون کیجریوال بھی رامو بن گئے ہیں اب کیا لگتا ہے کہ ایرون کیجریوال انچاس دن کے شاشن میں اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا انچاس دن کے شاشن میں بھرشتہ چار پر لگام لگ گی جو ہی کوئی انسپیکٹر جاتا تھا کسی تھڑی والے کے پاس دکان والے کے پاس تو وہ اس سے رشوت کے پیسے مانگنے کرتا ہے وہ صرف اس کا ہاتھ یہاں موبائل پہ جاتا دیکھ ہی بھاگ کھڑا ہو اگر انچاس دن کے شاشن کی بات ہوتی تو لوگ سبا چناؤں میں سوپڑا صاف نہیں ہوتا آم آدمی پارٹی کا اتنی بری طرح سے آم آدمی پارٹی کو نکار نہیں دیتی ڈلی کی جنتا جو بار بار ایک اور بات آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو نو مہینے کا جو نریند مودی کا شاشن ہے وہ کیول ہوا کا گھبا رشت ثابت ہوا ہے کیا یہ بات صحیح ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ایک یہ دی ہم باتیں بہت بڑی بڑی ہوئی اور کبھی ان کے بھاشن کو سنتے ہیں تو سموہت ہو جاتے ہیں اور بڑی اچھی بات لگتی ہے نے کھاؤں گا نے کھانے دوں گا بہت سندر لگتی ہے بڑی اس دن جب پندرہ اغسط کو یہ بات ہوئی اور وہ کہی تو بڑا اچھا لگا لیکن وسطوستیتی کہاں ہے جو دھراتل پر ہم دیکھتے ہیں تو برشتہ چار وہیں کا وہیں ہے لیکن پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ 49 دن کی جو کیجیوال کی سرکار تھی وہ دلی کا کچھ تیہ نہیں پائے تھے دلی کے ساتھ بڑے وعدے ہوئے تھے لیکن انچہ دن میں ہی وہ سرکار بھاگ گئی تھی اور بڑا ایک وشوشنیتہ کا سوال کھڑا ہوا تھا جس کے پرنام لوگ سبا چناؤں میں بھی آئے تھے کیا اس بار ارون کیجیوال نے اس سے کوئی سبق لیا ہے دیکھئے ایک بات میں کہنا چاہوں گا وہ بھاگے نہیں تھے اور جب جن لوگ پال پر کانگریس نے یوں ٹرن لیا تب وہ سرکار چھوڑی تھی اس میں گلتی صرف یہ کیے ہوئی تھی کہ وہ جنتہ سے اس وقت نہیں پوچھ پائے تو کیا آپ لگتا ہے کہ آپ تو اتنا حقود بہومت کے ساتھ آئے ہیں کچھت طور سے جو وعدے کیے ہیں جو ستر پوئنٹ کا جو ایزنڈا ہے وہ کئی بارے کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو لوگ لباؤنی چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے پڑا ایک سب بڑا سوال اٹھتا ہے پہلے آتے آتے کل کیبینٹ کی میٹنگ ہوئی اور وہاں ایک نرنے لیا گیا کہ جو اتی کرمان ہیں اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی آخر میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جیپور شہر جیسے سعید سارے شہروں میں جو اتی کرمان کے لیے جمع دار مافیا ہوتے ہیں بھو مافیا ہوتے ہیں آخر میں کہیں لگتا تھا نہیں ہے کہ کارڈوینٹ کیجیوال اور ان کی سرکار کہیں نہ کہیں پیچھے کے بیک ڈور سے بھو مافیاوں کو سندرکشن دینے میں لگ گئی ہے سب وال ہی نہیں اٹھتا پھر اتی کرمان کے خلاف ہماری سرکار نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہم مکان دیں گے اب یہ دی اتی کرمان والے جتنے سارے ہی اتی کرمان کاری ہیں ان سب کو اٹھا دیں گے تو وہ مکان دینے کی جو پولیس ہی ہے پر ڈاک صاحب یہ ایک شہر شہروں کی یہ ایک سچائی ہے کہ گریبوں کے کندوں پر بندوق رکھ کے بھو مافیا کس طرح سے جمینوں کو کھاتے جا رہے ہیں کس طرح سے اویت کالونیوں کا وستار اتا جا رہا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ گریبوں کے مادہم سے ان جمینوں پر کبجے ہوتے ہیں بعد میں وہ بڑے دھناڑیوں کو بیج دی جاتی ہیں اور کہ کر کے ہم جانتے ہیں کہ جائپور کا آمانی شاہ نالا جیسے دروے وطی ندی بھی کہتے ہیں وہ کس طرح سے خاتم ہو گئی جائپور کے آس پاس کی ساری سرکاری جمین کس طرح سے وہ مافیاوں نے ان کچھی بستیوں کے سہارے کس طرح سے اپنے کبجے میں لے لی ڈلی کا بھی وہی حال ہے ممبئی کا بھی وہی حال ہے سبھی شہروں کا وہی حال ہے ایسے میں آتی کرمن کے خلاف اگر کاروائی کوئی سرکار روکتی ہے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ وہ مافیاوں کو کہیں نہ کہیں سرکشن ملے گا ایسا ہے کہ اس کے اندر بالکل definitely intention یہ ہے کہ اس کو سسپینڈ کر کے اور ایک سمی بد طریقے سے نئے کنسٹرکشن کر کے مکان بنایا جائیں وہ ان کو دیے جائیں وہ جمین کو کھالی کریں کسی بھی حالت میں کہیں بھی نہیں آرون کے جیوال ڈلی کی ستہ میں تو آگے پڑے لوگ لباہ ونہ آریا جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آدھی ریٹ پہ بجلی اور بینہ فکٹ کا پانی ہم پہنچائیں گے کہ جس طرح کی ویوستہ ہے جس طرح سے سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے جس طرح کے سارے ہماری انسٹوشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں راستان کی بات لیں کہ بجلی بورڈ کس طرح سے چوپٹ ہوتا جا رہا ہے ڈلی کے حال اور پورے ہیں ایسے میں کیا اس طرح کا جو صوب دینا اس طرح کے وعدے کرنا اس طرح کے ایک پرلوبند دینا کیا کسی بھی سرکار کے لیے سوست ہے جو سب سے بڑی کچھی بستی تھی وہاں پر دہی ہیار روپے کا ایک ٹینکر ایک وقتی لیتا تھا وہاں پر صوبے صوبے ٹینکر پہنچ گئے تو لوگ بھی اپنی بالٹی لے کے آگے آخر کسٹن یہ اب تک یہ ٹینکر کہاں تھے ٹینکر اب تک بھی جاتے تھے یعنی برشتہ چار میں لیکن وہ ٹینکر یا تو جو آپ نے کہا اس میں جاتے تھے یا وہ وی آئی پی سے رہی ہے پیسے دے رہی ہے سرکار لیکن گروس انڈری یوٹیلائیزیشن اوف دے ریسورسز جو سب سے مہتوپونڈ چیز ہے وہ اپروپرییٹ یوٹیلائیزیشن اوف ریسورسز یہ ہماری سرکار کر رہی ہے بجلی کا مدلہ ہے آپ نے پانی کی بات بتائی لیکن بجلی کا مدلہ ہے بجلی جس طرح سے اس کی پروڈکشن کاسٹنگ ہی اتنی آ رہی ہے اور ارون کیجیوال کہتے ہیں کہ اسے ہمادے ریٹ پر دیتیں گے کیا ایک دلی جیسی سرکار جو کہ پوری کی پوری طرح سے کیندر کے اندان پر چلتی ہے ایسی سرکار کہ یہ وعدی پورا کرنا سببہ ہوئے دیکھئے بجلی دی جا سکتی ہے یہ دی جو لیکیج کے اوپر انکش لگائیں جو لیکیج ہو رہے ہیں آج بجلی کے تنتر کے اندر جتنی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ دی انکش لگائیں ان کو یہ دی سیل کر دیں تو بجلی کا کوسٹ ففٹی پرسنٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بہت بڑے صدار کی ضرورت ہے صدار آپ نے صحیح کہا اسی کی بات کہہ رہا ہوں صدار صدار مدوں میں نہیں انسان میں صدار کوئی کسی اور چیز میں نہیں یعنی انسان کی کاریے پدھتی کے اندر صدار آ جائے ایک بار اس کو خود کو لگنے لگ جائے کہ یہ میری سرکار ہے تو وہ خود صدار جائے کیا اروند کے جریبال مکہ منتر بنتے ہیں آپ کی پارٹی ستہ میں آتے ہیں کیا ویوستہ بدل جائے گی ایسا سوچتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویوستہ کے اندر قرانتی کاری پریورتن آئے گا ویوستہ سے دلی اچھوٹی نہیں رہ سکتی جس طرح سے ایلیکٹری سیٹی لاؤسز یا کہیں کی ویوستہ کی کارنڈ جو لاؤس ہو رہے ہیں اس کو روک پانے میں شاید عربند کے جریبال کو لمبا سمیہ لگ جائے آپ کو آشنکہ ہو سکتی ہے مجھے آشنکہ ہو سکتی ہے لیکن دلی کی جنتہ نے جو جنا دیش دیا ہے اس کے اندر ان کی کیپیبلیٹی پر ان کو کوئی شنکہ نہیں ڈاک صاحب یہی آشا اور اس سے زیادہ آشا دیش کی جنتہ کو نرد موڈی سے کیے موڈی موڈی ہیں کیجڈی وال کیجڈی وال وہ آم آدمی ہیں اور آم آدمی کی شکتی خاص آدمی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ڈاک صاحب ڈاک صاحب ایک بڑا سوال یہ بھی اڑھتا ہے کیونکہ جو پولٹیقل سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو آندرولن کے جریئے جو جو اتپن جو دل ہیں وہ ایک ستہ میں تو آ جاتے ہیں لیکن ستہ میں قائم رہنا اور ستہ کو آگے تک لے جانا ان کے لئے سمبھاؤنی ہو پتا ہے اس پر چرچہ جاری رکھیں گے ابھی لے دیں ایک چھوٹا سا بری بریک کے بعد آمنے سامنے میں آپ کا ایک بار پھر ساگت ہے آج ہم ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے ورش چنیتا ڈاکٹر ویرنجی بات ہو رہی تھی کی راجنے تک دل تو ویچار دھارا کے آدھار پر چلتے ہیں لیکن جو آپ کی پارٹی ہے وہ ویچار دھارا کے آدھار پر نہیں کچھ مددوں کو لے کر کچھ لوگوں کے سمہوں کی پارٹی ہے جس کو ایک سنگٹھن کا صحیح صوروب بھی نہیں بھائی تو کیا لگتا ہے کہ پاس سال کی ستہ کو آگے تک بڑھا کے لے جائیں گے آپ نے بلکل صحیح کار کئی بار ایسا ہوتا ہے جو کی آندولنگ کے دوارہ جو پارٹیاں آتی ہیں ستہ میں وہ کر نہیں پاتی کئی اگزامپلز ہمارے دیش میں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو اپنی گلتیوں سے سیکھ لیتا ہے اسے یہ دی دوبارہ موقع مل جاتا ہے تو اس میں وہ کر بھی سکتا ہے نیڑک صاحب اپنے دیش میں ایسے بہت دھرن ہیں وہ اسم گھن پرشد ہو چاہے اور دوسرے دل دیش میں اتنے دل ستہ میں آئے جو آندولنگ کے جدیے تھے کئی کئی بار ستہ میں آئے لیکن ختم ہو گئے اور ان کا نیست نابود ہو گئے کہیں بیچی نہیں رہا اس کے پیچھے ایسے کہتے ہیں کی کیونکہ جو سمو میں ساتھ چلتے ہیں ان کی اپنی اپنی ویچار دھرہ ہوتی ہے جیسے اسے ویچار دھرہ کہ سمو کیا کسی راج کی کسی دیش کی ستہ کو یا راجنیتک دل کے طور پر اُبھر سکتے ہیں یہ شمتہ ہوتی ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا وہ جو چیزیں تھیں جو آسم گھنم پریشت تھی یا جنتہ پارٹی تھی اس سمیں وہ ایک ویشیش پرٹیکولر مدے کے ساتھ یہ لکشے لے کے آئے تھے کہ ستہ پر ان کو کابیز ہونا ہے یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرینس یہ ہے کہ یہاں کہ ہم دوسرے اسٹیٹس میں دھیرے دھیرے جائیں گے دلی پر کیندریت کریں گے یہاں کی ویوستہ بدلیں گے یہاں کی ویوستہ کا جو پروٹوٹائیپ ایکسپیرمنٹ ہوگا وہ پھر دھیرے دھیرے آگے جائیں گے بلکل صحیح بات ہے آپ کی ارون کیجریوال یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈلی تک ابھی سیمترنا ہے ڈلی میں بدلاؤ لانا ہے لیکن یوگیند یادہ اور سنجھے سنگھ جیسے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ایرون کیجریوال اور منیش سودیا تو ستہ میں آ کر وہ تو پوری کی پوری کنٹرول کر لیں گے لیکن باقی لوگوں کو کیا ہوگا یوگیند یادہ ہو اور ان کی چھٹ پٹہ ہٹی صاف درشاری ہے کہ دلی سے باہر پارٹی کو نکلنا ہوگا یہاں ٹکراؤ کہیں نہ کہیں نجران لگائیں اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے اس میں بات انہوں نے یوگیندر جی نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جگہ جا کر اور ان کے اندر وہاں کی جنتہ کو شکشت کر کے اس کے ہمارے کنسپٹ کو بتائیں گے کنسپٹ کو بتانے کے بعد میں جب جنتہ کا ریسپٹیو ایٹیٹیٹوڈ لگے گا تو پھر آگے کی بات بڑھے گی ان میں کہیں بھی من بھید نہیں ہے مد بھید ہو سکتا ہے لیکن مد بھید کہیں بھی نہیں ہے پر ڈاکس آب بات یہ لگ رہی ہے یوگیندر یادو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑوسی جو دلی کے پڑوسی پانچ راجے ہیں ان میں جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم ستہ میں بھاگی داری چناؤں میں بھاگی داری اور اس کے لئے ہم آگی کام کریں گے لیکن آروند کے جی والا چاہتے ہیں کہ پرانا جو انبہ ہوئے اور ویدان صاحبہ چناؤں کا جو انبہ ہوئے ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم ابھی بھاہر کے راجوں کے لائق نہیں ہیں تو کیا لگتا نہیں ہے کہ دو بڑے نیتہ آپس میں اب ٹکرانے لگے ہیں اپنی اپنی مدوں کو لے کر شاید ان کے قطن میں ہم ڈیفرنس زیادہ پیدا کر رہے ہیں بنسبت ان کے بیچ میں ڈیفرنس کوئی نہیں ہے کیونکہ دلی کے آس پاس کے جو رج ہیں ان میں امیجیٹلی ابھی کسی میں اس سال یا اگلے سال چناؤں نہیں ہوں لیکن صاحب کیا لگتا ہے آپ تو راجستان کے نیتہ ہیں آم آدمی پارٹی کے اور کیا لگتا ہے راجستان میں جو پریستتیاں بن رہی ہیں کیا آم آدمی پارٹی کو آگے نہیں آنا چاہیے یا ہر ویدانکری جیوال کے کہے ہیں انسار ویٹ کرنا چاہیے نہیں انہوں نے چناؤں کے اندر بھاگ لینے کی بات کہی ہے پر پولٹیکل پارٹی کے لئے پولٹیکل ایکٹیوٹی جروری ہے بینہ پولٹیکل ایکٹیوٹی کے پولٹیکل پارٹی اپنی وجود کو کیسے بنائے گی پولٹیکل پارٹی کا جو الیکشن ہے وہ یہاں اپنے راجستان میں تو بہت لیٹ ہے بھی ابھی پونے چار سال بعد ہے پونے چار سال کی ابھی سے تیاری کی تیاری کا جو تیاری ہے وہ اسپیسپک تیاری کی جو رت نہیں ہے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ان کی سمسیوں کو ہم آپس میں انٹریکٹ کریں گے ان کی سمسیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے سب ایک اندر کی بات بتائیے کیا راجستان ٹارگٹ ہے آپ پارٹیکل کے لئے ایسا ہے کہ ٹارگٹ تو پورا دیش ہے کیونکہ دیش میں راجستان ہے جو ہے راجستان دلی کے سمیپ ہے اور راجستان کے اندر لوگوں کی بھاؤنا کافی بدلی ہے کیونکہ پہلے وہ سیریس چیلنجر نہیں مان رہے تھے اب سیریس چیلنجر مان رہے ہیں عام آدمی پارٹی کو راجستان میں ایک پولیٹیکل سٹرنٹ بننے کے لئے ایک سٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بننے کے لئے اب اور کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں عام آدمی کی جو باتیں ہیں وہ عام آدمی پارٹی راجستان میں پر اٹھانے والی ہیں عام آدمی کی باتیں اٹھاتے رہے ہیں اور پور جوڑ طریقے سے اٹھائیں گے کیونکہ اب لوگوں کے اندر ایک نئے جوش کا سنچار ہوا ہے برشتان چار کے جسم ادھے کو لکھا ہے عام آدمی پارٹی کا جنم ہوئے یعنی برشتان چار کے خلاف آندولن اندہ کا آندولن جو تھا اس کی اوپر جو عام آدمی پارٹی ہے لیکن برشتان چار کے معاملے میں عام آدمی پارٹی بھی اب دھیر دیر ڈاک میں آتی جاری ہے جس طرح سے دلی میں چندہ اکھٹا ہوا جس طرح سے برشتان چار کے بھو آنے لگی ہے جس طرح سے پیسہ عام آدمی پارٹی کے پاس آیا اس نے بڑے سوال کھڑے کر دیئے کیا راجنیتک دل کے طور پر اوپر تے راجنیتک برائیاں بھی عام آدمی پارٹی میں آتی جاری ہیں مجھے اس کے اوپر ایک طرح سے ہسی آ رہی ہے یہ بات اپریل کی ہے اور اپریل سے اب تک جو کرکی کالے دھنکی چوری کی بات اس ویکتی اس کمپنی نے جس نے ڈونیشن دیا آتی ہے اس کے ورد کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ منسٹری آف فائننس کو وہ کاروائی کرنی پڑتی ہے تو منسٹری آف فائننس نے کیوں نہیں کی تو کلپریٹ خود ہیں لیکن آپ دیکھئے کس طرح سے وہ پریزنٹیشن کر کے جوہستہ تو برشتا چاری ہے لیکن کیا عام آدمی پارٹی کی جمہداری نہیں تھی کہ آخر میں دو دو کروڑ روپے دینے والے جو کمپنی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ پتہ کر لیا کہ پین کارڈ نمبر اس کمپنی کا ریجسٹریشن وہ ایک بیئر مینیمم چیز یہ ہے یہ دیکھا کہ ہم اس چیز سے ہیں باقی وہ کالا دھن جو کوئی دے رہا تھا یا کالا تھا سفید تھا اس کا نرنے ہماری ایجنسی کو کرنا تھا ایک برشتا چار کی کروسیڈر کے طور پر کیا ہماری بھی جمہداری نہیں بنتی ہے کہ آخر میں اتنا جو دھن آ رہا ہے آخر میں اس کا ریسورس کیا ہے یہ دیکھ سورس کے ہر ایک ڈونیشن کی اتنی تہہ کے اندر جانے کی بات ہے تو آپ دیکھئے کہ پھر اس کے اندر سمعے کتنا لگے گا اور وہ الگ دیا ہوا ہے وہ کام ہماری سرکار کا ہے جن کو بھی ڈھونڈنا ہے وہ کیوں نہیں کیا پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے بیوادوں سے بچنے کے لئے عام آدمی پارٹی کو پجاری کو یہ دیکھ ہم آریسٹ کرتے ہیں پجاری کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ نے یہ تو اچھا کیا کہ آپ نے آن لائن کر دیا اپنا جو بھی چندہ یا جو بھی دان آیا لیکن آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا بھی یہ پیسے دے رہے ہیں چوری کے ہیں سبکاری کے اب یہ جو چوری کے سبکاری کے ہیں یہ بھی کہتا ہے چوری کا مال کھریدنے والا پیپاری پکڑا جاتا ہے دیکھیں ایسا ہے وہ آن لائن انفورمیشن یہ دیو کنسیل کرتا ہے کنسیل کرتا ہے کیا لگتا نہیں ہے کہ عام آدمی پارٹی جس کے ایک ایمیج ہے برشہ چار کے خلاف لڑنے کی اس کو ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا چاہیے کہ جسے اس طرح کی جو بیواد ہیں وہ ہکڑھے ہی نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو چیزوں سے سیکھ ملتی ہے اب اس میں اب تک یہ سوچا تھا بھئی سرکار بھوت انیشٹی کی کلیم کر رہی ہے تو وہ کرے گی کچھ لیکن کیا ہی نہیں اب وہ بڑی تاجیو کی بات ہے برشہ چار کے خلاف جن لوگ پال بل اور ان سب کو لے کر عام آدمی پارٹی نے ایک بڑا مومنٹ کھڑا کیا تھا لیکن راج نیتے میں آنے کے بعد ستہ کی راج نیتے میں اُلچ گئے دیکھیں انہا جی آندولن کر رہے ہیں ان کا ایک تو جن لوگ پال ہے اور دوسرا جو بھومی ادیگرین بل ہے وہ ان کا ایک بہت مہتو پون چیز ہے آج آپ دیکھیں کہ کسان کی جمین بھی لے لیں گے اور وہ پونجی پتیوں کو دے بھی دیں گے اور اس کو یہ دی اس نے پرتیرود کیا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے ایسا کالا قانون اور یہ کالا قانون پاس ہو گیا اس کے بعد کسی نے چونتک نہیں کیا عام آدمی پارٹی نے اس کا پرتیرود پورجور طریقے سے کیا اور پورجور کرنے کا نشتے کیا کیا لگتا ہے کہ کیونکہ پوردیش مدیہ دیش کے ذریعے ہے تو کانون لاغ ہو جائے دیکھیں اپنے بات کریں تو کسان کی حالت اس تھی زیادہ دینی ہے جتنی وہ اس کو جو سینچتا ہے بیج لاتا ہے اس کی فصل کو تیار کرتا ہے اور وہ پھر بیچتا ہے اس کو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جب برسات اچھی ہوتی ہے اس کو تھوڑے پیسے بچ جاتے ہیں لیکن جب سوخہ پڑ جاتا ہے اس کے اندر اس کی کمر ٹوٹ جاتا ہے سارا کا سارا ہمارا دھیان اسی میں جا رہا ہے کہ بھئی پنجی پتیوں کو یہ دے دو بہار سے اتنی بڑی یوزنا آ جائے گی دس ہزار کروڑ کیا جائے گی یہ بیس ہزار کروڑ کیا جائے گی اور اس کے اندر اس کے اندر سارا دس ہزار لوگوں کو جوب مل جائے گا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں وہ جوب کن کو ملے گا وہ دس ہزار کسانوں کے لڑکے جو آج مالک کے روپ میں اپنا کام کر رہے ہیں وہ گلام بن جائیں گے وہ نوکر کے طرح کام کریں گے کیا ہم ایسا دیش چاہتے ہیں سوال یہی ہے سب سے بڑا یہی بڑی بات اٹھتی ہے کہ عام آدمی پارٹی جو کی ایک پریشر گروپ کے طور پر اگری تھی وہ تو پولیٹکس کے چکر میں فز گئی ہم اس طرح کے مدو کو اٹھانے والا کون بچے گا کیجیوال تو جو فز گئے وہ تو چیف منشٹر بن گئے نہیں 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 ایسے مدو پر ہماری پارٹی کی نتی بلکل کلیر ہے راستان میں بی جے پی کا شاشن آئے کانگریس کا شاشن گئے ڈیڑھ ایک سال کے لگ بک ہو دیکھئے کانگریس تو نشکریہ ہے لیکن جو ہماری پارٹی ہے اب ایک طرح سے میں یہی کہوں ہوا اور ایڈمٹ بھی کروں ہوا کہ ایک نئے جوش کا سنچار ہوا ہے اب تک ہمیں ہماری پارٹی کے لگوں کو جاتر لوگ سیریس ہی نہیں مانتے تھے کہ صاحب یہ رہیں گے نہیں رہیں گے کیا پتا یہ تو بس ڈلی الیکشن میں صاف ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ساف ہو جائیں گے تو کوئی سیریسلی نوٹ ہی نہیں کرتا تھا اس لئے پبلک کا ہمیں سپورٹ بھی نہیں ملتا تھا بات ہم کرتے تھے کہتے بھی تھے سمواد بھی کرتے تھے لیکن اب سمائے بدلہ ہے پچھلے پانچ سات دنوں میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ نشجد طور پر اورجہ کا سنچار ہوا ہے جس سے ایک آگے آنے والے مددوں کے اوپر اچھا اچھا ہم کریں گے اور ہماری پارٹی میں ڈسکیشنز چل رہے ہیں جو نترتو ہیں وہاں پر ڈسکیشن چل رہے ہیں اور اس کا ایک اچھا سا خاکہ تیار کر کے عام جند کی ہیتوں کی رکشہ کریں گے کہتے ہیں کہ نرن موڈی اور ان کی سرکار کے اینکار کا بدلہ دلی کے جتنا رہے گیا کہ پوسٹ پول یہ دی وشلیشن کیا جائے تو لوگ کہنے لگے سو روپے کے مفلر نے دس لاکھ کے سوٹ کو ہرا دیا تو اب یہ چیز آج کہنا مشکل ہے لیکن آگے آنے والے سمیے میں جنتہ اپنے آپ نشے کر لیتی ہے ہم یوزولی بھولا رام کو بھولا مانتے ہیں رامو اپنے آپ کو بہت سمارٹ مانتا ہے لیکن بھولا رام کی سمجھ پکی ہے ایکسپریشن نہیں ہے اور وقت لانے پر بھولا رام نرنے لیتا ہے تو وہی حال ہوتا ہے جو کی دلی کے اندر ہوا ہے ہنے کے ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے ہیں کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے میں جاہے یہ تھے ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ورشت نیتا ڈاکٹر ویریندہ سنگ جی اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک اور ہستی کے ساتھ ڈاکٹر ویریندہ ڈاکٹر ویریندہ